رسول اللہ نے مستقل علاج بتایا گیانی تھے تیسری چیز ہو گئی وہ گیانی ہوں گے اور چوتھی چیز شروط گیانی ہوں گے اللہ کے نبی یہ باتیں اپنی طرف سے نہیں کہیں گے شروط گیانی شروط منی سننا گیان منی علم سن کر علم یعنی اللہ تعالی جبرائیل کو بتائے گا اور جبرائیل سے سن کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوگا وَإِمَا يَنْتِ قُعَانِ الْحَوَى اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُّوْحَا اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے جو کچھ بھی بولتے اللہ کی طرف سے وحیہ جانے کے بعد بولتے سن کر گیان ہوگا اپنی طرف سے کچھ نہیں بولیں گے چار چیزیں ہو گئیں اب ان چاروں کو ایک طرف رکھ دو پانچویں چیز پر آئیے بڑی زبردست ہے پراکرمی وہ بہت بڑے بہادر ہوں گے بہادر نبی کی بہادر امت آج کہاں ہے آپ نے بھی آندولن کیا تھا نا سی اے اور اینار سی پر لیکن دیکھ لو کیا ہوا ایک ان کو دیکھ لو جو کسان لوگ کر رہے ہیں دونوں آندولن ہاں فرق اتنا ہے کہ جتنا ہنگامہ بھی ہوا ہے کتنا ہنگامہ اگر آپ لوگوں نے کیا ہوتا تو گولیاں چل گئی ہوتی اور ہوا فروز آباد میں کتنی گولیاں چلیں شاہین باگ میں کتنی گولیاں چلیں ڈلی کے اندر کیا کیا ہوا پورا فساد وہ سب پلاننگ منظوبے سب لیکن آج بڑا پھوک پھوک کے قدم رکھا جا رہا ہے ایسا نہ ہو یہ حالات امتیاز تو بڑھتا جاتا ہے آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ امتیاز بڑھتا جاتا ہے کیونکہ ہم لوگ میم مسلمان سے جڑے ہوئے ہیں اس لئے ہمارے ساتھ یہ سلوک تو ہونا ہی ہے اور ہوتا ہے لیکن دیکھئے میرے بھائیو اور غور کرو بہادر نبی ہوں گے بہادر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بہادر اتنے بہادر کہ جب اکیلے تھے اور لوگ ابو طالب کے پاس آئے کہہ دے لگے ابو طالب پانی حد سے آگے چلک جائے آپ کا فتیجہ ہمارے معبودوں کو بہت برا بھلا کہتا ہے اب آپ اپنے فتیجے کو میرے حوالے کیجئے ہم اس کو ماریں گے ہم اس کو قتل کریں گے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی اس کی ہم لوگ سمجھا رہے ہیں پھر بھی نہیں مان رہا ہے محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بھی بات نہیں مان رہا ہے ہماری بھی بات نہیں مان رہا ہے اب جہاں ملے گا ہم اس کو ماریں گے نہیں تو ایک موقع اور دے رہا ہوں اس کو سمجھا لو ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد ابن عبداللہ کو بلائے اور کہا کہ بیٹے تمہارے باپ نہیں ہے میں نے تمہیں بیٹے کی طرح پالا ہے اپنے چچا پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ وہ اٹھا نہ سکے آئے میرے بھتیجے تیری پیشانی سے تیرے سر سے اگر خون کا ایک قطرہ گرے گا تو تیرا چچا ابو طالب اس دنیا سے ارخصد ہو جائے گا آئے میرے بھتیجے آج یہ کافر لوگ پھر آئے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آخری مرتبہ سمجھا لو اور اگر نہیں مانتا ہے تو آپ ہٹ جاؤ جہاں ملے گا ہم اس کو ماریں گے آئے میرے بھتیجے مان جاؤ میری اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اس کو برداشت نہ کر سکوں چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر آپ کے ساتھ اس وقت کوئی نہیں تھا ابو بکر کے علاوہ اور آپ کی بی بھی میری بات مان کر چلتی تھی اور آج اللہ کی رحم اس کی جان بھی چلی گئی دس سال مدینہ میں رہنے کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا مدینہ سے نکل کر آپ مکہ میں آئے تو آپ نے اعلان کر دیا لوگوں معافی جو اس نے ہمارے ساتھ جرائم کیے اگر کوئی معافی مانگے گا تو ہم ان کو معاف کرنے کے لئے تیار ہیں ایک ایک مجرم آتا گیا اور معافی مانگتا گیا آپ ایک ایک کو معاف کرتے جار ہیں حمزہ کے قاتل حمزہ کا چچا کا کلیچہ چبانے والی اور پیٹ پھارنے والی اور ناکان کارڈ کے اس کو تھاگے میں ڈال کر اس کا ہار بنا کر پہننے والی ہندہ کو بھی آپ نے معاف کر دیا اور کا ہندہ میرے سامنے مت آیا کر بس اتنی گزارش ہے میں نے معاف کر دیا ہے لیکن میرے سامنے جب تو آتی ہے تو مجھے میرے چچا کی لاش یاد آ جاتی ہے کہ کر کے سب کو معاف کرتے گئے ایک اور آدمی کھڑا ہے کہ اللہ کے نبی میں بھی مجرم ہو مجھے بھی معاف کر دو آپ اس کو رائے کہ میں نے سب کو معاف کیا تو تمہیں کیوں نہیں کروں گا ہاں لیکن تمہارا جرم کیا ہے اس نے کہا میرا جرم نہ سنے تو اچھا ہے ایسے ہی معاف کر دیجئے فرمایا نہیں نہیں سب نے اپنے اپنے جرم بتائے اور ہم نے ماضی کے وہ جرموں کو یاد کیا جو تم نے ہم لوگوں کے ساتھ کیا اب تم بھی اپنے جرم بتاؤ فرمایا اے اللہ کے نبی میں نے تیر مارا تھا اونٹنی کو لیکن وہ تیر زینب کی پیٹ میں لگا تھا زینب کا پیٹ پھٹ گیا تھا اور اس کی پیٹ کا بچہ زمین پر گر گیا تھا اے اللہ کے نبی آپ کی بیٹی زینب کو اسی حال میں مدینہ لے جایا گیا آپ نے کہا تم ہی بار اپنے اسمد ہو اس نے کہا ہاں آپ بیٹے تھے کھڑے ہو گئے اور آنسووں کا سمندر آنکھوں سے بہنے لگا فرمایا اے حبار آئے میری بیٹی کے قاتل آج تو میری آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے آئے حبار مکہ کی تیرہ سالہ زندگی اور مدینہ کی دس سالہ زندگی تئیس سال کی زندگی میں مجھے جتنا ستایا گیا ہے اگر وہ تکلیف میں ترازو کے ایک طرف رکھ دی جائیں اور جس دن میری بیٹی نے میرے ہاتھوں میں میری باہوں میں اس نے اپنی آخری سانس لی اور اس کا پھٹا ہوا پیٹ جب میں نے دیکھا تو آئے حبار اس ایک دن کی تکلیف اگر ترازو کے دوسری طرف رکھ دی جائے اور ترازو اٹھائی جائے تو قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے آئے حبار آئے حبار تئیس سال کی ترازو کا پڑھا اٹھ جائے گا اور ایک دن کی وہ تکلیف کا پڑھا بھاری ہوگا اس دن کی ایک دن کی تکلیف تھے اس سال کی تکلیفوں پر بھاری بیٹے گی لیکن میری چوکٹ پر معافی کے مانگنے کے لیے آنے والے حبار جا جا اوہ میری بیٹی کے قاتل جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا آئے حبار جا میں نے تیرا خون بھی بخش دیا آپ نے اپنی بیٹی زینب کے قاتل کو بھی معاف کر دیا اور یہ اس وقت کی بات ہے جب حکومت آپ کے ہاتھ میں تھی پاور آپ کے ہاتھ میں تھا آپ چاہتے تو یک منٹ میں اس کو قتل کر سکتے تھے اور کوئی روک بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اب پاور اللہ کے نبی کے ہاتھ میں لیکن پاور آنے کے بعد معاف کر دینا بڑا کمال ہے یہ دیوان تھے رحم کرنے والے تھے جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ اگر رحم نکال دیا جائے تو دیش بگاڑ کے راستے پہ آ جاتا ہے اللہ کے رسول تو بنانے آئے تھے دنیا کو تو بگاڑ کے راستے پہ کیسے لاسکتے تھے اس لئے آپ نے اپنی بیٹی کے قاتل تک کو معاف کر دیا ایک پانچ دو گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے میرے بھائیو بس آخر میں میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جتنا بھی سنا ہے اس پر عمل کریے اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ وَآخْرُ دَعْبَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ایک گزارش اور ہے میں یہاں پر ایک پانچ ہو رہا ہے ایک پندرہ تک بیٹھا ہوا ہوں آپ سے بڑی مہت دبانہ گزارش ہے آپ اس سے بہت محبت کرتے ہیں بیس سال کے بعد میں آپ کے لاقے میں آیا آپ اس مدرسے کے لیے کچھ ہمارے ہاتھ میں بھی دے دیجئے تاکہ اس مدرسے کو تھوڑا سا تبرک حاصل ہو جائے زمین خریدی گئی ہے اور بہت پیسہ باقی ہے اور بہت پیسہ باقی ہے زمین خریدی گئی ہے لہذا آپ ہم سے محبت کرتے ہیں تو میرے ہاتھ میں بھی آپ دیجئے اس مدرسے کے لیے اس زمین کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر عظیم عطا فرمائے گا صرف میں